دوستو پولی وڈ کھل لم کھلا کے نئے اپیسوڈ میں آپ کا سواگت ہے اور بھائی صاحب اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لو اور گھنٹی نہیں دبائے تو ضرور دبا دو آج کی سب سے پہلی خبر ہے دھرمندر صاحب کی بیٹی عیشہ دیول کے وارے میں جس نے ایک تیلگو فلم سائن کی ہے اس فلم کا نام ہے ہیرو ہیروین اور اس میں پریش راول بھی ہے دیویا خوصلہ جی بھی ہیں آلیا بھٹ کی ممی سونی راجدان بھی ہے اس فلم کے شوٹنگ اسی مہینے جولائے میں چالو ہو جائے گی اور یہ ون شیڈیول فلم ہوگی اس فلم کی نرماتہ ہے پریر نارورا جی جو اس سے پہلے بھی بہت بڑی بڑی فلمیں بنا چکی ہے جیسے کی رستم پیڈ مین وغیرہ نیوز نمبر ٹو فلم منجیا نے سو کروڑ روپے کا بزنس کر لیا ہے اور یہ بہت بڑا بزنس ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی نون ایکٹر نہیں ہے یہ بلکل نیو اسٹار کاشٹ کی فلم ہے اس فلم کے نرماتہ فلم کا بزنس بتا رہے ہیں ہنڈریڈ سی آر لیکن چلیے جو ریل بزنس ہے وہ بھی سیونٹی سی آر تو ضرور ہوگا تو اگر ایک ایسی فلم سیونٹی سی آر کا بزنس کرتی ہے جس کا بجٹ صرف ٹویل سی آر ہے جس میں کوئی بھی نون ایکٹر نہیں ہے تو یہ بہت بڑا بزنس ہے یعنی کہ یہ فلم بلک بشٹر ہے اور اس فلم کی وجہ سے بہت سارے نون ایکٹرز کو پرابلم ہو گئی ہے کیونکہ ان کی فلمیں ریلیز ہوئی اور تیس چالیس پچاس کروڑ کا بزنس کر کے ختم ہو گئی نیوز نمبر تھری آج کی تاریخ میں ہندوستان میں ہر نرماتہ نردشک کو بیماری لگ چکی ہے پین انڈیا فلم بنانے کی یعنی کہ کوئی کہیں بھی فلم بنا رہا ہو لیکن وہ اپنے فلم کو بتا رہا ہے کہ پین انڈیا فلم ہے بھلے ہی اس میں کوئی بھی نون ایکٹر نہ ہو اس کے باوجود بھی نرماتہ نردشک کہہ رہا ہے کہ میری فلم پین انڈیا ہے ایسی ایک فلم کا نام ہے ما کالی جو بنگالی بھاشا میں فلم بنی ہے لیکن اس کو آل آور انڈیا ریلیز کیا جا رہا ہے اور اس کو پین انڈیا فلم بتایا جا رہا ہے جو نرماتہ نردشک کے ان کا ایسا ماننا ہے کہ ان کی یہ فلم کم سے کم دو سو کروڑ روپے کا بزنس کرے گی آل آور انڈیا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں ہندوستان کا ہر نرماتہ نردشک سپنوں میں جی رہا ہے ہوا میں اڑ رہا ہے بھائی صاحب کوئی بھی زمین پر چلنے کے لئے تیار نہیں ہے نیوز نمبر فور آپ کو یادی ہوگا آجے دیوگن اور سنجدت کی ایک فلم آئی تھی سن آف سردار ہٹ فلم تھی اچھی فلم تھی اب سن آف سردار ٹو بن رہی ہے اور اس میں بھی آجے اور سنجو ہی ہیں اس فلم میں ہیروین لیا گیا ہے مرونال تھاکر کو اور اس فلم کے نرماتہ ہیں کمار منگت صاحب اس فلم کی جلد ہی شوٹنگ چالو ہونے والی ہے نیوز نمبر فائف مہش مجرکر کی بیٹی سائی مجرکر نے ایک تیلگو فلم سائن کی ہے جس فلم کا نام ہے دا انڈین ہاؤس اس فلم کے نرماتہ ہیں تیلگو فلموں کے سپرشٹار رام چرن اور تیلگو فلموں کے ہیرو نکھل سدھارت کو اس فلم میں ہیرو لیا گیا ہے اس فلم کا مہورت ہو چکا ہے جلدی اس فلم کی شوٹنگ چالو ہونے والی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ فلم ہندی اور تیلگو دونوں بھا شاہوں میں ریلیز ہوگی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رام چرن بھی اس فلم کو ایزے پین انڈیا فلم بنا رہا ہے میں تو پہلی بتا چکا ہوں آپ کو کہ ہر کسی کو آج کی تاریخ میں پین انڈیا کی بیماری لگ چکی ہے نیوز نمبر سکس ایکٹریس شروری ناغ اپنے آپ کو سپر ایکٹریس بتا رہی ہے شروری ناغ کا کہنا یہ ہے کہ وہ دی پی کا پادو کون سے بڑی شٹار بن چکی ہے وہ کیٹرینہ کیپ سے بڑی شٹار بن چکی ہے وہ آلیہ بھٹ سے بھی بڑی شٹار بن چکی ہے اس لڑکی کے فلم انڈیا میں تین سین ہے اور ایک گانا ہے جو فلم ختم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے لیکن یہ یہ کہہ رہی ہے کہ فلم انڈیا کی ہیروین تو میں ہوں اور میری فلم نے سو کروڑ کا بزنس کیا ہے تو میں آج کی تاریخ میں بولیوڈ کی سب سے بڑی ایکٹریس ہوئی ہرے میڈم جی خوش تو مریادہ رکھئے خوش تو شرم کیجئے میڈم جی آپ کی فلم آپ کا ڈرائیور اوفیس بوائے نائی دھوبی کسائی بھی نہیں دیکھتا آپ کی گلی کا گتہ بھی آپ کو نہیں پہچانتا اور آپ اپنے آپ کو سپر ایکٹریس کہہ رہی ہو نیوز نمبر سیون جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے اور ہیمامال نے جی نمبر من ایکٹریس ہوا کرتی تھی اس وقت ایک فلم آئی تھی جس کا نام تھا دھرمویر اس فلم میں ہیرو تھے دھرمیندر صاحب یہ فلم بہت بڑی بلوک بشٹر فلم تھی بہت دنوں تک یہ کہا جاتا رہا کہ دھرمویر ٹو بن رہی ہے دھرمویر ٹو بننی چاہیے لیکن بنی نہیں فائنلی مراتھی میں یہ فلم بنی ہے جس کا نام ہے دھرمویر ٹو اس فلم کا پوشٹر مہاراشترا کے سی ایم شندے صاحب نے اور باوی دیول نے لانچ کیا اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ دھرمویر ٹو نام رکھنے سے اس فلم کو کتنا فائدہ ہوگا یہ فلم بھی اتنی بڑی ہٹ ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی نیوز نمبر ایٹ بڑھے ہنسل میتا نے ایک اور فلم بنا دی ہے آپ سبھی کو پتا ہے کہ جب بھی کوئی فلم بناتا ہے سپر دوپر ڈساشٹری ہوتی ہے بہت بڑا لکھا ڈریکٹر ہے یہ لیکن بھائی صاحب یہ نرماتاؤں کو فساتا ہی رہتا ہے کسی نہ کسی طرح اس کو نرماتا ملتے ہی رہتے ہیں اب اس نے ایک فلم بنائی ہے جس کا نام ہے بکنگھم مرڈرز اور اس کی ہیروین ہے بڑھی کرینا کپور بڑھا ڈریکٹر ہے تو ظاہر سی بات ہے ایکٹریس بھی بڑھی ملے گی جوان تو ملنے سے رہی ہے یہ فلم 13 سپٹیمبر کو ریلیز ہو رہی ہے اور اس کی نرماتا ہے لیس بو اکتا کپور تو میں اس فلم کا ٹریلر دیکھے بینا ہی یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس فلم کا ڈساشٹر ہونا تیہ گارنٹی ہے نیوز نمبر نائن وہ ہے کیٹرینہ کپ کے ہزبینڈ وکی کوشل اور پنجابی فلموں کے سپر اسٹار ایمی ورک اور اس فلم کی میل لیڈ ہیروین ہے بانٹنے والی تریپتی ڈمری گندہ دماغ گندی سوچ ارے بھائی صاحب میں مٹھائی کی بات کر رہا ہوں تریپتی مٹھائی بانٹتی ہی رہتی ہے جو ابھی اس کو ملتا ہے اس کو وہ مٹھائی دیتی ہے وہ کبھی کسی کو منع نہیں کرتی یہی وجہ ہے کہ اس فلم کی کہانی کے حساب سے وہ اس فلم میں 100% فٹ ہے کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ تریپتی کے کئی ایک بوائی فرینڈ سے انہی میں سے ہے ایمی ورک اور وکی کوشل بانٹنے والی ہیروین تریپتی پریگنٹ ہو جاتی ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ جو بچہ ہے اس کا فادر کون ہے وکی کی ایمی کی کوئی اور تریپتی ڈاکٹر کے پاس آتی ہے اس سے کہتی ہے کہ بھائی ٹیسٹ کیجئے بتائیے مجھے کہ میرے بچے کا فادر کون ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ ایکچلی دونوں ہی بچے کے فادر ہیں یعنی کی اور کنفیوزن بڑھ جاتا ہے اب یہ دونوں ہیرو آپس میں لڑنے لگتے ہیں وہ کہتا ہے کہ بھائی میں ریال فادر ہوں دوسرا کہتا ہے کہ میں ریال فادر ہوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹریلر دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ ایک فلم زبردست کومیڈی فلم ہے اس کو دیکھنے میں فل ٹائم مزا آئے گا اس فلم کا ہر سین شاید ایسا ہوگا جس کو دیکھ کر درشک لوٹ پوٹ ہو کر ہسیں گے ویسے بھی کافی دنوں سے کوئی بڑھیا کومیڈی فلم ریلیز نہیں ہوئی ہے تو میرے خیال میں اس فلم کے چلنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں آج کی ٹینت خبر ہے سوناکشی سنہا کے بھائی لاؤ سنہا کے بارے میں یہ تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ جب سوناکشی کی شادی ہوئی تو لاؤ اس شادی میں شامل نہیں ہوا تھا اب فائنلی لاؤ سنہا نے شوشل میڈیا پر کچھ لکھا ہے اور اپنی بات کہی ہے اس نے کہا ہے کہ دیکھو بھائی میں اس شادی میں شامل اس لیے نہیں ہوا کیونکہ جو دلہیں ہیں ان کے فادر کا کچھ دبائی میں بزنس تھا اور وہ بزنس کنٹروورشل تھا کل کو کوئی بھی انکوائری نکل سکتی ہے کل کو ان کا سمدھ کسی کے ساتھ بھی نکل سکتا ہے تو پھر لوگ مجھے کرٹیسائز کریں گے کہ بھائی میں شادی میں شامل کیوں ہوا تھا لاؤ سنہا نے یہ بھی لکھا کہ جو دلہے کے فادر ہیں ان کا مہاراشترا کے ایک پولیٹشن کے ساتھ بزنس ہے اور وہ پولیٹشن ایڈی کی رڈار پر ہے تو اگر خدا نہ خواستہ کل کو ایڈی نے اس کو اریشٹ کر لیا تو پھر لوگ مجھ سے کہیں گے کہ بھائی میں بھی ان کے ساتھ کنیکٹیڈ ہوں تو میں ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا چاہتا میں ایسے لوگوں سے کوئی سمبند نہیں رکھنا چاہتا یہی وجہ ہے کہ میں شادی میں شامل نہیں ہوا تھا اب میں تو اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی لاؤ سنہا سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے اگر وہ کچھ کہہ رہا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے اس کو کچھ پتہ ہوگا اور اگر وہ اپنی بہن کے سسورال کے بارے میں ایسی بات کہہ رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے پاس کچھ ثبوت ہوں گے تب ہی وہ ایسی بات کر رہا ہے نیوز نمبر 11 آپ سبھی جانتے ہیں کہ جو سنگر ہنی سنگ ہے ایک نمبر کا کمینہ ہے اس کے ہر گانے میں اشلیلتہ ہوتی ہے گھٹیا الفاظ ہوتے ہیں لیکن پھر بھی لوگ اس کے گانے کو سنتے ہیں کیوں سنتے ہیں میری سمجھ سے باہر کی بات ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ سنگر بننے سے پہلے گالی گلوچ والے گانے گایا کرتا تھا کسی کو اس کا گانہ بڑھیا لگا اور اس نے پھر اس کو بولی وڈ میں چانس دے دیا تو یہ بولی وڈ کا سنگر بن گیا لیکن ایک کہوت ہے کہ چور چوری سے جائے لیکن ہیرا فیری سے نہیں جائے تو یہ بھی اپنا کمینہ پن دکھاتا ہی رہتا ہے جو یہ بچپن سے کرتا آیا ہے ظاہر سے بات ہے وہ کمینہ کبھی کر ہی دیتا ہے تو اب اس کا ایک نیا گانہ آیا ہے جس میں بہت ہی زیادہ اشل ہلتا ہے یہ لڑکیوں کے ہپس پر مار رہا ہے پتہ نہیں کیا کیا گندی حرکتیں کر رہا ہے بھائی صاحب اور ایک کوئی بندہ ہے ہیمانشو اس نے اس گانے کو لے کر ہنی سنگھ کو نوٹس بھیج دیا ہے اس نے ڈیمانڈ کی ہے کہ اس گانے کو یوٹیوب سے ہٹایا جائے یہ بہت ہی اشلیل ہے یہ سماج کو خراب کر رہا ہے لیکن میں ہیمانشو سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بھائی صاحب یہ بات تو آپ کیسے ہی ہے کہ ہنی سنگھ کا جو گانہ ہے وہ وایات ہے اور ایسا گانہ ریلیز نہیں ہونا چاہیے لیکن آپ کے ہی دیش میں سنی لیونی جو پونڈ شٹارے وہ رہتی ہیں اور آج بھی اپنے ویب سائٹ پہ وہ اپنی پونڈ فلمیں بیشتی ہیں تو آپ لوگوں کو سنی لیونی کیوں نہیں دکھتی جو کچھ آپ ہنی سنگھ کے خلاف کر رہے ہیں وہی سب کچھ سنی لیونی کے خلاف کیوں نہیں کرتے بھائی صاحب صرف اس لیے کہ اس کی چمڑی گوری ہے کچھ تو مر یاد ہے رکھئے بھائی صاحب آج کی ٹویلتھ خبر ہے بولی وڈ کے سب سے سڑے ہوئے ایکٹر نواز الدین صدیقے کے بارے میں یہ تو میں آپ کو کتنی بار بتا چکا ہوں کہ یہ بہت بڑا نشیڈی گنجیڈی ہے 24 آور یہ بھانگ پیتا ہے ایک منٹ بھی بینا بھانگ پیئے یہ رہتا نہیں ہے لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ان سی بھی اس کو ارشت کیوں نہیں کرتی یہ بھی میں آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں کہ یہ کتنا بڑا کمینا ہے لیکن اب فائنلی اس نے ایک بہت اچھا کام کیا ہے اس نے قبول کر لیا ہے کہ بولی وڈ کا سب سے سڑا ہوا انسان ہے اس نے اپنے ایک انٹریو میں کہا کہ جب میں آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں اور اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ میں بولی وڈ کا سب سے سڑا ہوا ایکٹر ہوں لیکن بھائی میں ایسا ہی ہوں میں کیا کر سکتا ہوں اب جیسا میں ہوں ویسا ہوں مجھے کام دینا ہے تو دو نہیں دینا ہے تو مد دو بھائی صاحب آپ کو کام ملے گا پکا ملے گا لیکن ویسا ہی ملے گا جیسی کی آپ کی پرسنلٹی ہے آپ کو رول ملے گا چرسی کا گنجیڈی کا ریپشٹ کا چور کا اچکے کا گھرسٹا رام کا نیوز نمبر تھرٹین سبھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کالکی بہت بڑی ہٹ ہو گئی ہے سبھی لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ فلم بھی ویسی ہے جیسی کی بھرماسترہ تھی لیکن کمال یہ ہے کہ میڈیا نے بھی اور سبھی لوگوں نے بھرماسترہ کو فلوپ فلم بتایا تھا اور کالکی کو ہٹ فلم بتا رہے ہیں جبکہ کالکی کا بزنس بھی وہی ہوگا جو بھرماسترہ کا ہوا تھا بھرماسترہ کا لائف ٹائم بزنس ہوا تھا 225 سی آر اور کالکی کا بھی میکسیمم اتنا ہی بزنس ہوگا ہندی میں اس سے زیادہ نہیں ہوگا اور اس آر کے فلم دنکی کا بھی لائف ٹائم بزنس 210 سی آر تھا یعنی کی ان تینوں ہی فلموں کا بزنس برابر ہے یہ تینوں فلمیں ایک ہی کیٹیگری کی ہیں تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بھائی کالکی کو ہٹ مانا جائے گا برماسترہ دنکی کو فلوپ مانا جائے گا جبکہ دنکی کا تو بجٹ ہی 120 سی آر تھا اور کالکی کا بجٹ ہے 600 سی آر تو پھر ایسا کیوں کہہ رہے ہیں لوگ یہ بالکل ہی غلط ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں وہ وہ لوگ ہیں جو بولیوڈ سے واقعی نفرت کرتے ہیں جو بولیوڈ والوں کو سبق سکھانا چاہتے ہیں جن کا یہ ماننا ہے کہ ساؤت کی فلم کتنی بھی خراب ہو لیکن وہ اس کو دیکھیں گے اور بولیوڈ کی فلم کو نہیں دیکھیں گے بولیوڈ کی فلم کو فلوپ بتائیں گے ساؤت کی فلم کو ہٹ بتائیں گے یہ غلط بات ہے فلم اگر ہٹ ہے تو ہٹ ہے فلوپ ہے تو فلوپ ہے بات ختم نیوز نمبر 14 پبلک ایسا مانتی ہے کہ کاجول اور ایس آر کے نے بہت ساری فلمیں ساتھ میں کی ہیں دونوں ایک دوسرے کو بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں دونوں بہت اچھے دوست ہیں لیکن یہ میں میں کتنی بار بتا چکا ہوں کہ بھائی صاحب بولیوڈ میں کوئی کسی کا دوست نہیں ہے کوئی کسی کا دشمن نہیں ہے اپنے مطلب کے حساب سے یہاں دوستی اور دشمنی ہوتی ہے یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ایک وقت میں کاجول اور ایس آر کے بہت زبردست دوست ہوا کرتے تھے ساتھ میں فلمیں کیا کرتے تھے لیکن اب عالم یہ ہے کہ کاجول ایس آر کے کو نیچہ دکھانا چاہتی ہے اگر آپ کو یاد ہو تو فلم پتھان کے ریلیز ہونے کے تین چار مہینے کے بعد ایک میڈیا والے نے کاجول سے پوچھا تھا کہ آپ ایس آر کے سے کیا پوچھنا چاہوگی کاجول کچھ بھی کہ سکتی تھی کہ میں یہ پوچھنا چاہوں گی وہ پوچھنا چاہوں گی لیکن کاجول نے کیا کہا تھا کاجول نے کہا تھا کہ میں ایس آر کے سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ پتھان کا ریل بزنس کیا ہوا ہے جو آپ دنیا کو بتا رہے ہو وہ فیک بزنس ہے یعنی کہ کاجول نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ ایس آر کے نے اس فلم کے ٹکٹس خود خریدے ہیں اس فلم نے اتنا بزنس نہیں کیا جتنا کہ ایس آر کے بتا رہا ہے یعنی کہ ایس آر کے جھوٹ بول رہا ہے اب بتائیے جب ایس آر کے اور کاجول بھی ایک دوسرے کے دوست نہیں ہیں جو اتنے اچھے دوست ہوا کرتے تھے تو پھر باقی کی بات ہی چھوڑ دیجئے بھائی صاحب بولی وڈ میں کوئی کسی کا نہیں ہے نیوز نمبر ففٹین نرماتا نردیشک کرن جوہر کی ایک فلم جلدی ریلیز ہونے والی ہے جس کا نام ہے بیڈ نیوز اور اس میں ہیرو ہے کیٹرینہ کیف کے ہزبینڈ وکی کوشل اور پنجابی فلموں کے سپرشٹار ایمی ورک اور ہیروین ہے بانٹنے والی ٹرپٹی ڈمری مٹھائے باٹتی ہے وہ گندی سوچ گندہ دماغ گندہ مت سوچو یار تو اس فلم کا پہلا گانا توبہ توبہ ریلیز ہو گیا ہے اور بہت ہی زبردست گانا ہے بھائی صاحب آپ بھی سنو مزہ آ جائے گا نیوز نمبر سکسٹین اجے دیوگن کی ایک فلم اسی ہفتے ریلیز ہونے والی تھی جس کا نام ہے اوروں میں کہاں دم تھا اور اس فلم کی ہیروین ہے اجے دیوگن کی ان اوفیشل وائف تبو لیکن اب اس فلم کی ریلیز کو ٹال دیا گیا ہے اور یہ کب ریلیز ہوگی یہ بھی ایناؤنس نہیں کیا گیا ہے جو اس فلم کے میکر سے انہوں نے ایک اوفیشل اسٹیٹمنٹ دیا ہے اور اس میں کہا ہے کہ ہم جلدی ہی بتائیں گے کہ ہم اس فلم کو کب ریلیز کریں گے یعنی کہ یہ فلم چھ مہینے کے بعد بھی ریلیز ہو سکتی ہے ایک سال کے بعد بھی ریلیز ہو سکتی ہے دو سال کے بعد بھی ریلیز ہو سکتی ہے یعنی کہ کسی کو نہیں پتا کہ یہ فلم کب ریلیز ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس فلم کے میکر سے ان کو پتا چل چکا ہے کہ اس فلم کو ڈساشٹر ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا یہ فلم عجیدیوگن نے تببو کو خوش کرنے کے لیے بنائی ہے تو اس فلم کو دیکھیں گے بھی وہ دونوں ہی تببو اور عجیدیوگن پبلک کا اس فلم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے نیوز نمبر سیونٹین تببو نے اوفیشل ہی کہا ہے کہ مجھے عجیدیوگن نے بتایا تھا کہ بھول بھولیاں ٹو فلم ہٹ ہوئی ہے صرف میری وجہ سے کسی اور کی وجہ سے ہٹ نہیں ہوئی اور جب مجھے عجیدیوگن نے یہ بتایا تو میں واقعی شوق رہ گئی میری سمجھ میں نہیں آیا کہ واقعی ایسا ہو سکتا ہے کیا میڈم ایسا بلکل نہیں ہو سکتا وہ آپ کا بوائی فرینڈ ہے آپ کو چنے کے جھاڑ پہ چڑھا رہا ہے آپ بات کو سمجھو دیکھو کوئی بھی بوائی فرینڈ اپنی گرڈ فرینڈ کے بارے میں اچھا اچھا ہی کہے گا اپنی گرڈ فرینڈ کے بارے میں برا تو نہیں کہے گا تو وہ آپ کو چنے کے جھاڑ پہ چڑھا رہا ہے حقیقت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے میڈم میڈم آپ یقین کیجئے آپ کا ڈرائیور نائی دھوبی کسائی حلوائی بھی آپ کی فلم آپ کے لیے دیکھنے نہیں جاتا پبلک کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے لیکن دوستو اس بات سے ایک اور بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ جو ایسٹیبلش ہیرو ہیں پہلے کے ہیرو ہیں جیسے کی اجے وہ ینگ ہیرو کو ختم کرنا چاہتے ہیں وہ ینگ ایکٹروں کو اوپر آتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے اجے دیوگن کا کہنا یہ تھا کہ بھائی کارتک کی وجہ سے بھول بھولیاں ٹو ہٹ نہیں ہوئی تبو کی وجہ سے ہوئی اس کا مطلب اجے یہ کہنا چاہتا ہے کہ کارتک کی کوئی فین فولوئنگ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اجے دیوگن یہ چاہتا ہے دل سے کہ کارتک اسٹار نہ بنے کارتک کی فلمیں نہ چلے لیکن اجے بھائی میں آپ کو یہ گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ اوپر والے کے ہاتھ میں ہیں اور پبلک کے ہاتھ میں ہیں کہ کون سٹار بنے گا کون نہیں بنے گا کس کی فلم چلے گی کس کی نہیں چلے گی نیوز نمبر 18 شطرگن سینہا کی بیٹی سوناکشی کی شادی ہو گئی ہے ظاہر سے بات ہے اس شادی کو لے کے بہت ہی بوال مچا ہوا ہے کوئی بھی کچھ بھی بیان دے رہا ہے لیکن بیانوں کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں شطرگن سینہا اور امیتہ بچن صاحب کی بات کرتے ہیں شطروجی نے اپنی بیٹی کے شادی میں بچن کو نہیں بلایا اور پھر سے ثابت ہو گیا کہ بولیوڈ میں کوئی بھی کسی کا پرماننٹ دوست یا دشمن نہیں ہے اگر آپ کو یاد ہو تو ایک وقت میں شطروجی اور امیتہ بچن صاحب دونوں بہت زبردست یار ہوا کرتے تھے دونوں نے بہت ساری فلمیں ساتھ میں کی پھر دونوں میں کچھ جھگڑا ہو گیا تھا اور اس کے بعد کچھ سالوں کے بعد پھر سے دونوں میں پیچ اپ ہو گیا تھا پھر سے دونوں دوست بن گئے تھے لیکن کمال یہ ہے کہ جب ابھیشیق کی شادی ہوئی تو بچن صاحب نے شطروجی کو شادی میں نہیں بلایا تھا اور اب جب سوناکشی کی شادی ہوئی تو شطروجی نے بچن صاحب کو اس شادی میں نہیں بلایا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کبھی دشمنی پیدا ہوئی تھی وہ آج بھی ہے بھلے ہی اوپر اوپر سے یہ دکھا رہے ہوں کہ بھائی نہیں ہم سب کچھ بھول چکے ہیں اب تو ہم ایک دوسرے کے دوست بن چکے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ دشمنی آج بھی دل میں ہے یہی وجہ ہے کہ دونوں نے ایک دوسرے کو اپنے بچوں کی شادی میں نہیں بلایا نیوز نمبر نائنٹین بہت دنوں کے بعد کسی پاکستانی ایکٹر کو کسی بولی ووڈ فلم کے لیے سائن کیا گیا ہے فواد خان نے بولی ووڈ کی ایک فلم سائن کی ہے جس میں ہیروین ہے وانی کپور اس فلم کو ایک لڑکی ڈریکٹ کر رہی ہے جس کا نام ہے آرتی باغڑی ایکچولی آرتی اس فلم کو بنانے کی کوشش کر رہی ہے تقریباً دو سالوں سے بولی ووڈ کے ہر ایکٹر کے پاس آرتی جا چکی لیکن کسی بھی بولی ووڈ کے ایکٹر نے اس فلم کے لیے حامی نہیں بھری یہی وجہ ہے کہ فائنلی آرتی فواد خان کے پاس پہنچی لیکن کمال یہ ہے کہ یہ فلم انڈیا میں ریلیز نہیں ہو سکتی ہاں اس فلم کی شوٹنگ لندن میں ہوگی ٹھیک ہے فواد لندن میں آ کر اگر اس فلم کے لیے شوٹ کر سکتا ہے لیکن جب فلم کو انڈیا میں ریلیز کیا ہی نہیں جا سکتا تو پھر فلم بنانے کا مطلب کیا ہوا جو نرماتا ہیں وہ اپنا پیسہ گٹر میں کیوں پھیکنا چاہتے ہیں اب یہ تو مجھے صحیح صحیح نہیں پتا کہ اس فلم کے نرماتا کون ہے لیکن جو بھی ہیں یا تو وہ اکل سے پیدل ہیں اور یا تو ان کے پاس بلیک کا پیسہ ہے کہ وہ اپنے پیسے کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح انویسٹ کرنا چاہتے ہیں نیوز نمبر ٹوئنٹی ٹائگر شروب کی ایکس گرڈ فرینڈ دشا پتا نہیں کو آپ سب ہی جانتے ہیں دشا پتا نہیں کالکی میں بھی ہے اور کالکی کی شوٹ کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ پربھاس اور دشا کا افیر چل رہا ہے ظاہر سے بات ہے کوئی بھی ایکٹر اوفیشل یہ نہیں کہتا کہ میں فلا لڑکی کو ڈیٹ کر رہا ہوں نہ ہی کوئی لڑکی اوفیشل یہ کہتی کا نام لکھا ہے تو اس سے ایک قیاس لگایا جا رہا ہے کہ بھائی واقعی یہ دونوں ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے اگلے دو چار چھے مہینے میں یہ اوفیشلی کر دے کہ ہاں یہ دونوں ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے ہیں دوستو اگر آج کا ویڈیو آپ نے دیکھا ہے تو لائک کرنا بلکل مت بھولنا کمنٹس کر کے ضرور بتانا آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا take care دوستو